آپ نے ایک شہرہ کا نام سری نگر رکھا ہے سری نگر کے عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ سری نگر کے عوام کو بڑا آسان اور دو ٹوک پیغام ہے تم تنہارے ہو تم حق پہ ہو تم سچ پہ ہو تم تکلیف پہ ہو تم کرپ پہ ہو ہمیں احساس ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تو اس دن تک جس دن تک تمہیں حق کے خود ارادیت کا وعدہ تم سے پورا نہیں ہوتا سید علی گلانی صاحب کو بہت تو ان کی سٹرگر ہے شاید کسی بھی کشمیری رہنواں سے زیادہ آپ نے کہا ایوارڈ دیں گے کون سا ایوارڈ دیں گے میں سمجھتا ہوں ہم نے رکیمنٹ کر کے بھیجا ہے ہائیسٹ ایوارڈ بننا چاہیے ہائیسٹ سیویارڈ جو ان کی قربانی ہے جو ان کا عیسار ہے دیکھئے لوگ متزلسل ہو جاتے ہیں لوگ دب جاتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جو بلکل یکسوی سے اچھے حالات آئے برے حالات آئے اس کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی وہ اپنے سمت پر وہ اپنے موقف پر قائم رہا دعوت دیں گے انہیں پاکستانہ ہے ہر وقت یہ قوم ان کو پلکوں پر بٹھائے گی اس کا طریقہ کار ابھی میرے خیال میں تیانی ہے کیونکہ شاید انہیں ڈیلی سے اجازت لینے پہتی ڈیلی وہ ان کو کہا وہ تو انتے خائف ہیں ان سے وہ ہر کسی سے خائف ہیں آج جو ان کے ساتھ ماضی میں تھے آج ان سے بھی خائف ہیں آج محبوبہ مفتی صاحبہ سے ان کی عزیز و قارب ہیں ان کے عرشدار ہیں کوئی آکے ان کے بحاف پہ لے لے آج محبوبہ مفتی سے خائف ہیں آج یاسین ملک سے خائف ہیں آج عمر و دلہ سے خائف ہیں آج اپنے سائے سے خائف ہیں